بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستانین السلام علیکم the whole one and of course very warm welcome back to all of you happy independence day آج پاکستان کا جشن آزادی ہے یہ ہمیں آزادی ہے آپ سب کو بہت بہت مبارک دنیا بھر میں ہم جہاں سن رہے ہیں آپ کی محبتوں کو ہمارا پیار بھارا سلام ایک اور دین ایک اور احساس ایک اور جذبہ ایک اور امید ایک اور دعا اور ایک اور عزم آج بھی صرف اور صرف آپ سب کے نام کے لاب تمام تر بھلائیوں کو آپ کے ہم سب کے قریب تر کر دے تمام تر بھلائیوں کو آپ سے ہم سب سے ہمیشہ کے لیے دور تر کر دے اور کیے رکھیں اور ہمیں بھلائیاں بانٹنے کی بھی توفیق اور حمد ادا فرمایا آمین سمامین بات ہونی ہے آپ سے ستاروں کی ہفتہ وار سیٹویشن کی اور جس طرح سے ہز بے وادہ تھوڑا سی ڈیلیئے کے سا بھی یوٹیوب پہ آئے گا جس طرح سے وہ آناؤنسمنٹ کے اکارڈنگ یہ ٹیکنیکل ہی ہے لیکن انشاءاللہ پہنچ جائے گا آجی آپ تک دوسری یہ ہے یوٹیوب پہ سنتوں کے سبسکرائب کیچرے گا آٹومیٹکلی بہت سے چیزیں آپ کو سامنے آ جائیں گی اور مل جائیں گی رزانہ مہانہ سلالہ اور ہفتہ وار کے تمام ترنگ سے آپ کو ڈسکیپشن میں ملیں گے مزید کچھ پوچھنا جاننا بتانا چاہتے ہیں تو بغیر اسی ہماری گفتگوش میں ہوتی ہے ہفتہ وار سیچویشن اس طرح سے ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آپ کے سیداری کی پہچان اور پھر ہم ایک سپیرچل بلینڈ کمری لحاظ سے آپ کو ریڈنگ دیتے ہیں اس میں کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے بہت سے سوال جو ہیں جو آپ میں کومنٹ میں پوچھنے ہوتے ہیں جی پرسنلی کانٹک کر کے پوچھنے ان کا کس نے کسی حوالے سے یہی جواب دے دیا جائے کوشش ہوتی ہے سو بہت شکریہ آپ کا تو بڑھتے ہیں آپ کے سیداروں کے جانب چودہ اگست 2022 اسوی ہے چودہ اگست سے بیس اگست تک جو ہم سیداروں کا حوالے واقعی ساتھ شیئر کریں گے پندرہ محرم الارحم چودہ سو چوالیس ہجری ہے تیس ساون دو ہزار اناسی بکرمی کا سال گزر رہا ہے بات کرتے ہیں خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ وصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو اور ہمیشہ کیلئے دعا کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہمبطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو آمین سمہ آمین بلا تاخیر بڑھتے ہیں آپ کے سیداروں کی جانب اور آگاز کرتے ہیں پہلے سیداروں سے ویکلی ہورسکورپس بسم اللہ جی پہلے سیدارہ ہمارا بوجھے عمل جس کو ہم ایریز کہتے ہیں سیارہ مریخ 21 مارچ سے 20 اپریل کے دمیان تاریخ ہے پیدائش آپ لوگوں کو حملی خواتین ازاد کہتے ہیں ایرینز بھی کہتے ہیں اوپن مائک ہورسکورپس میں یہ ہفتہ آپ کا کیا کہتا ہے ابھی جو سیٹویشن آپ کی چل رہی ہے نا منٹلی تھوڑا سا ڈسٹراب ہے آپ جس کے وجہ سے صحت بھی متاثر ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا فلکٹویشن چل رہی ہے اچھا اس کا حل کیا ہے صرف سپیرچل اس کا کیا سے کہتے ہیں نا کہ روحانیت میں ہی آپ اس کا حل تلاش کر سکتے ہیں روحانی طور پہ ہی اس کو کہ آپ مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ نماز سے مدد لے سکتے ہیں آپ نماز اور صبر سے اس کے علاوہ اللہ بادشاہ سے اچھا یہ بھی ہوتا ہے بڑی انٹرسنگ چیز کہ اس سیٹویشن میں نماز سے مدد لے نا تو نماز بھی پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے یہ بڑا عجیب انسان سیٹویشن میں ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی آپ اللہ بادشاہ سے توبہ کیجئے توبہ تنسوہ کیجئے اس سے حمد اس سے توفیق مانگئے تو انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا پھر اس سیٹویشن میں لوگ ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں لوگ ساتھ جو ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے تو انسان اور بھی جو ہے وہ دپریس ہو جاتے لیکن آپ کو اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اللہ بادشاہ سب کو چچے کر دیتے ہیں ہاں البتہ پریکٹیکلی آپ یہ ضرور سوچ لیجئے کہ اگر لوگ اس طرح آپ کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی اپنی زندگی کا راستہ جو ہے وہ میری خیال سے تیہ کر لینا چاہیے آگے پھر آپ کی مرضی اور آپ بہتر جانتے ہیں سو بیسٹ اف لاک بسم اللہ جی اگلا ستارہ ہم ٹارس شیئر کریں گے آپ کے ساتھ جس کو ہم برجے سور کہتے ہیں سیارہ زورہ 21 سپریل سے 20 مہیں کے درمیان تاریخ ہے پہ دائش یہ ہفتہ آپ کا کہتا ہے کہ لیگل جو معاملات ہیں ان میں آپ کو خاص طور پر احتیاط کی ضرورت ہوگی جمیسال کے طور پر کوئی بھی یہ جو وراثت کے جھگڑے ہوتے ہیں خدا نخواستہ ان میں بڑا جو اعموماریاں چلتی رہتی ہیں سو اگر آپ حق پہ ہیں اور آپ کا آپ کو اپنا حق حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے حکمت فیملی سے آپ کو چلنا ہوگا بہت احتیاط کی ضرورت ہوگی ورنہ مشکل ہو سکتی ہے مخالفت کا سامنا اندرونی برونی جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے تو اس کو آپ کو جو ہے ان سب سے آپ کو الاغ رکھنا ہے کبھی کبھی ہم ڈاٹے کے بھی نہیں نہ چل سکتے کیونکہ حسد اور بدنظری کا شکار ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے بھی بچنا ہے سو اپنی باتیں خود تک رکھئے لوگوں تک مطلب اس طرح آپ کو ریویل بھی نہیں ہونا تو ہی آپ بچ سکتے ہیں اچھا بدنظری وغیرہ حسد کا آپ نے کس طرح سے علاج کرنا ہے آپ کو لنک ملے گا ڈسکرپشن میں طورس ہورسکوپ ٹونی ٹونی ٹو اس میں صدقاتوں پر صاحف میں نے آخر میں بتائیا تو ان سے آپ مدد لے سکتے ہیں باقی آپ کی مرضی بات کر لیتے ہیں انگلیس اتھارے کی جو کہ ہمارا برج جوزہ ہے جس کو ہم جیمینہ ہی کہتے ہیں سیارہ آپ کا اطارت ہوتا ہے کس مئی سے بھی سے ان کے دنمیان تاریخے پیدائش ہوتی ہے یہ ذن میں رکھئے گا کہ جب اب تک آپ خود کو بدلنا نہیں چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں بدلے گا تو اگر آپ اپنی مدد نہیں کریں گے اللہ باتشاہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس وقت تک کسی قوم کی بھی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتی ہے تو ہماری مثالی ہے لیکن خیر اس لئے خود ہمت کیجئے اللہ باتشاہ سے مدد مانگئے آپ بھی روحانی راستہ اختیار کر سکتے ہیں نماز سے مدد لیچے اللہ باتشاہ سے توفیق مانگئے اس سے کنیکٹڈ رہیے پھر دیکھئے کہ انشاءاللہ آپ کے حالات جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جائیں گے جہاں جہاں سے زندگی میں پریکٹیکل لائف میں آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں وہ صرف غلطیاں مت کرتے جائیے ان سے سیکھنے کے بھی کوشش کیجئے حقوق اللہ کو بھی دیکھئے حقوق اللہ عباد کو بھی دیکھئے سب معاملات کو دیکھ کے چیک کر کے چلنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ پوری دعا بھی ہے امید بھی ہے کہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا اور یہی آپ کے لئے انشاءاللہ بہت بہترین رہے گا اور آف کورس آپ کے لئے بھی جشنی آزادی مبارک ہے بیسٹ اف لاک بات کرتے ہیں انگلیس ستارے کی جو کہ برجے سرطان ہیں ہمارا سیارہ شاند ہوتا ہے 21 جون سے 20 اولائی کے درمیان آپ لوگی تاریخ کے پیداعش ہوتی ہے آپ کو کینسر بھی کہتے ہیں زورک سائن کو کینسیری انزاپ لوگوں کو کہا جاتا ہے لوگوں سے دھوکہ کھایا ان کو موقع نہ دی جائے گا وہ کہتے ہیں جو دھوکہ دے اسے موقع نہ دو جو موقع دے اسے دھوکہ نہ دو کسی بھی روپ میں کوئی آ جاتا ہے تو آپ کو اس کا یقین نہیں کرنا جسے آپ نے دھوکہ کھا لیا مطلب ہے احتیاط کیجئے گا اگر پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے تو بسم اللہ کیجئے اس میں بھی کوئی حج نہیں ہے اپنے آپ کو بچانے کے لئے اپنی محنت کے بلبوتے پر آپ کو جہاں وہ آگے چلنا ہے اللہ بچہ سے مدد مانگنی ہے وہ انشاءاللہ ضرور آپ کو نوازے گا مالی حوالے سے یہ ہفتہ اچھا ہے بیروزگار جو لوگ ہیں ان کے لئے بھی انشاءاللہ آسانیاں ہیں نیت ان کی صاف ہونی چاہیے موٹیویٹڈ ہونا چاہیے اللہ بچہ کہتے ہیں کہ آپ اچھا گمان رکھیں تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اچھا کروں گا تو پھر آپ اچھا گمان کیوں نہیں رکھتے پیارے دوستو سو خیال کیجئے گا اور آپ سے خیال اور اپنا خیال کرنے سے علاوہ اور کیا بندے کو بندہ ایڈوائس دے سکتا ہے بات کرتے ہیں انگلیس ستارے کی جو کہ ہمارا بورج لیو ہے جس کو ہم لیو اسد کہتے ہیں سیارہ شمس ہوتا ہے 21 جولائی سے 21 اگست کے درمیان تاریخ کے پیدائش ہوتی ہے سو آپ کو کیا کرنا ہے اپنوں اور بیگانوں کی وہ تھوڑی سی واقفیت کر لینے چاہیے ورنہ نقصان اٹھا سکتے ہیں تھوڑا سا خاموش رہے کر بھی چلنا بڑتا ہے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے خاموشی سے معاملات کو لے کے آگے چلیے کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ آپ کس جو ہے وہ ٹکٹک کے ساتھ چل رہے ہیں کیونکہ سیچویشن آپ کے اس طرح کی ہے کچھ لیو والے جو ہے انہوں نے پرسنلی بھی کانٹیک کر کے اس طرح کی سیچویشن ڈسکس کی ہے تو اس سے بھی میں جو ہے وہ ریکمینڈیشن اور سیجیشن میں نے اس لیے اس میں شامل کر لیا اچھا کیریئر کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں کوئی آفر ملتی ہے نئے کام کے حوالے سے تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ قبول کر سکتے ہیں لیکن ایسا جو وہ اپنی خوشی کو اس طرح ریویل نہیں کرنا چاہیے مطلب بہت زیادہ خوش نہیں ہونا وہ بھی بندہ بھاس جاتا ہے سو روحانی شخصیات ملقات ہو سکتی ہے روحانی حوالے سے بڑا زبدست ہے یہ ہفتہ انشاءاللہ اور یہی دعا ہے آپ کے لئے بھی انوری بیسٹ افلاق بات کرتے ہیں اگلے ستارے کے برجے سنبلا ہے ورگو سیارہ تارہت ہوتا ہے بائی ستمر کے دمیان آپ لوگوں کی تاریخ کے پیداش ہوتی ہے اگر بات کرتے ہیں کسی معاملے کے حوالے سے اگر فکر مند ہے تو مطلب کے کہیں بھسے ہوئے ہیں یا کوئی مشکل ہے تو انشاءاللہ اسے آسانیاں ہو جائیں گی رکاوٹیں دور ہوں گی اور آپ بہتر حالت میں انشاءاللہ آ جائیں گے اور اچھی بات ہے جیوپیٹر جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو عزت سے نوازے گا یہ ویسے بھی بڑا لکھی ہوتا ہے بہت سے لوگ دیفنیلٹی اس حوالے سے جانتے ہوں گے دولت عزت شہرت انشاءاللہ سب میں اضافہ ہوگا لیکن فضول کام ہوئے اپنی زندگی سے فضولیات کو ہٹائیے تب ہی آپ کی وہ کیا دنے مین آف سیکسس ہونا نہیں مین آف ویلیو ہونا بڑی بات ہوتی ہے تو وہ انشاءاللہ آپ بنیں گے سو نگیٹیویٹی کو نفرت دوسروں کے لیے دل سے نکال دیجئے توبہ سے کام لیجئے تو انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا and very best of luck اگلے ستارے کی بات کر لیتے ہیں ملاتا خیر جس کو ہم میزان کہتے ہیں سیارہ زہرہ 33 ستمبر سے 22 اکتوبر کے دمیان تاریخ کے پیدایے سہت کے حوالے سے بات کرتے ہیں اچھی ہے انشاءاللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کافی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں جو ٹیکنیکلی بھی تھی نا زائد سے میں ان سے بھی انشاءاللہ اب آپ جو ہے وہ بڑے لائٹ ویٹ فیل کریں گے بہتریاں انشاءاللہ مختلف حوالوں سے آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں گی کیریئر وائز کامیابی کا امکان ہے والدین کے لیے اولاد کے حوالے سے جو ہے وہ اچھے فیصلے کی امید ہے وہ ایسا فیصلہ کریں کہ جو لانگ ٹام ان کے اولاد کو یاد رہے اور ان کے لیے بہترین بھی ہو اللہ بارشاہ سے بھروسہ کر کے آپ اس کو کیجئے انشاءاللہ اس میں کوئی ناممکن والی ناممکن والی تو بات ہے نیلی براوالو سو بیسٹ اف لاک بات کر لیتے ہیں جگلیس ستارے کی برج اقرب ہے سیارہ مریخ ہوتا ہے 23 اکتوبر سے 22 نمبر کے درمیان تاریخ کے پیدائش ہوتی ہے اچھا سیچوئیشن آپ کی جو ہے ایک تو صدقہ آپ کو دینا چاہیے ٹھیک ہے تین زون تو کم از کم لگاتار نظر اتاریے گا صدقے میں آپ بھوکوں کو پھانا کھلا سکتے ہیں ویسے ہی منسکورپیو اور اسکوپ میں آپ کا جو 2022 میں صدقات و وظائف بھی بتائے ہوئے ہیں اچھا تو مشکل جو معاملات ان سے انشاءاللہ اس ہفتے آپ نکلتے نظر آتے ہیں کوئی رکاوٹ ہے تو یا کوئی مخالفت ہے تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے آپ نے جو کرمانیاں دی ہیں آپ کا جو صبر ہے وہ انشاءاللہ سمر آور آپ کے لئے ثابت ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ اللہ بادشاہ جو ہیں وہ سب دیکھتے ہیں جانتے ہیں اور وہ خالی نہیں لٹاتے ہیں بے شک ان سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے دوستوں بات کر لیتے ہیں انگلیس ستارے کی جو کہ ہمارا برجے کوس ہے سیجیٹر یا سیارہ مشتری 23 ممبر سے 20 دسمبر کے درمیان تاریخ ہے پیدائش دولت کے حوالے سے بات کرتے ہیں اگر کہیں سے رقم ملنے کا امکان ہے تو انشاءاللہ ضرور مل جائے گی وہ جو ہوتے ہیں نا کہ مردیلے آپ مسید نہیں ہوگا اہم سلسلے رہیں کہ آپ کے لئے قسمت کے حوالے سے لیکن انشاءاللہ آپ ان کو اس طرح سے اویل نہ کریں سو آپ کو جو بھی موقع ملتا ہے جو بھی زندگی موقع دیتی ہے اس کو آپ کو اچھے طریقے سے اویل کرنا چاہیے فضول کام زندگی سے ختم کر دیجئے جو آپ کے حصے میں آتا ہے وہ شاید کسی اور کے حصے میں نہ ہو یا اللہ بات شاید ہر ایک انسان کے زندگی میں انفرادیت کون سے ضرور رکھتے ہیں تو آپ کو وہ ڈھونڈنا ہے اس کا خیال کرنا ہے اس کی قدر کرنی ہے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے کریئر کے حوالے سے آپ کے حصے میں ہوگی بات کرتے ہیں انگلیس تاری کی برجے جدی کیپریکون سیارہ زہول 21 دسمبر سیونی سنوری کے درمیان تاریخ پیدایش یہ ہفتہ کیا کہتا ہے کیریئر وائز نوکری میں تبادلے کا امکان ہے ہاں یہ ہے کہ کوئی بھی قریبی فیملی اور فرنس میں سے کسی کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا ہو سکتا ہے اس سے غلط فہمیاں اس کے وجہ ہو سکتی ہیں اس سے آپ کو دور بڑی احتیاط سے محتاط ہو کے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے ملاقات عام لوگوں کے ساتھ کم سے کم رکھئے یا پھر اس طرح کے ملاقات میں خاص خیال رکھئے بولنے سے پہلے تولیے جو بیمار صدقہ دی دی جائے گا اس ہفتے صدقہ کیا دینا ہے آپ کو لنک مل جائے گا انشاءاللہ ابھی سرمایہ کریں اگر کرنا چاہتے ہیں جو کاروبری حضرات وہ نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے صدقات وظائف کے ساتھ چلیں آپ کے لئے بات کرتے ہیں آخری سیکنڈ لازٹ ربل کے برجے دل سیارہ زوہل بیس انوی سے اٹھارہ فروری کے دنمیان تاریخ ہفتہ اچھا ہے انشاءاللہ خوشیوں کا پیغام لے کر آئے گا اللہ برشک ہم لے کر انشاءاللہ آپ نے جو بھی مقاصد جو سیٹ کر رکھے ہیں ان کی جانی بڑھنا ہے انشاءاللہ کامیابی آپ کے حق میں ہوگی جو کیریئر وائز پریشان ہے ملازمت پیش افراد انشاءاللہ ان کے پریشانے دور ہوگی اور فیملی کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو بھی اگر کوئی کیا ہو سکتے ہیں ڈپریشن والی سیٹویشن چل رہی تھی تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوگی کشیدگی وغیرہ ختم ہو جائے گی جو بیمار تھے وہ بھی صحتیاب ہو جائیں گے اور اوبرال اچھی سیٹویشن ہے انشاءاللہ بیسٹ اف لکنوے کیا ہو سکتے ہیں آپ بھی صدقات و وضائف جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں لنک سے حاصل کر سکتے ہیں اگلے سیدارہ کرنی ان کو دہرانہ نہیں ہے پہلی تو بات یہ ذہن میں رکھ لے جائے ورنہ اپنے لئے ہی مزید پریشانی آپ کھڑی کریں گے اپنے معاملات کو دیکھ کے چلنے کی ضرورت ہے جہاں آپ کی ضرورت ہے صرف وہیں پہ اپنا کردار ادا کریں غیر ضروری معاملات میں غیر ضروری باتوں میں آپ جو ہے وہ خود کو نابہیں پھنسائیں تو اچھا ہے اسے بازی رہیں ورنہ اس رستے پہ سبھی کو نقصان ہوا ہے آپ کو بھی نقصان ہوگا ہوفیلی آپ اپنی زندگی میں اگر دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ یا کہاں پہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں فور ایکزمپل آپ ایک ایسی جگہ رائے دیتے ہیں جہاں پہ آپ کی رائے کی شاید یا ضرورت نہیں ہے یا اگر ضرورت مطلب وہ ایک ہوتا ہے نہیں ہے جہاں پہ آپ کی قدر نہیں ہے آپ کو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے حلیدہ ہو جانا چاہیے تو جہاں پہ آپ کی رائے کو ایمپورٹنس ہی نہیں دی جائے گی وہاں آپ ایمپورٹنس یا پھر اپنی رائے کیوں دیں گے چاہے وہ کتنی ہی تجربہ کار رائے کیوں نہ ہو آپ ان چیزوں کو سمجھیں جہاں پہ غلطیاں ہو رہی ان کو بہتر کیجئے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے جشنی آزادی مبارک مرتبہ پھر رات بارہ بج ملاقات ہوتی ہے تب تک اللہ نگے بان